السلام علیکم اہم اسمان انفو آن لائن کی ایک اوریڈیو کے ساتھ حاضر ہوں یہاں پر آپ کو ایک سوال لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ اس کو ریٹ کر سکتے ہیں یہ کومنٹ میں پوچھا گیا ہے کہ آدمی دو ہزار بیس میں یو اے ای میں آیا اس کی اوپر اور اسٹے کا جرمانہ تھا یعنی کہ اس نے اپنے ویزا کا سٹیٹس چینج نہیں کیا یو اے ای کے اندر وزٹ ویزا لے کر آیا اور یہاں پر آنے کے بعد وہ لمبے عرصے تک رہ چکا ہے ویزا ختم ہو چکا تھا واپس اپنی کنڈری میں گیا لیکن اس نے جرمانے کے جو پیسے تھے وہ ادا نہیں کیے ائرپورٹ پر اس کی آنکھوں کو سکین کیا گیا ہے فنگر پرینٹ لیے گئے ہیں کیا وہ ابھی دوبارہ سے یو اے ای میں واپس آ سکتا ہے حالانکہ کسی بھی قسم کے پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ نہیں لگی مہر نہیں لگی کچھ بھی نہیں ہوا تو اس ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے تھوڑی سی انفرمیشن دوں گا میں نے آر ایڈی کئی ویڈیوز اسی ٹوپک کے اوپر بنائی ہوئی ہیں مختلف قسم کے پھر بھی سوالات آ رہے ہیں یہ ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے اس چینل کے اوپر اسی قسم کی معلوماتی ویڈیوز وقتاں فوقتاں اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں تو دوستو میں نے پہلی بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس اگر یو ای میں آور اسٹے ہو چکے ہیں آور اسٹے کا جرمانہ ہے وہ آپ پیہ نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ کے پاس اس کو ادا کرنے کے پیسے نہیں ہے اور اس ٹائم یو ای کی طرف سے کوئی ایسی اسکیم بھی نہیں ہے کہ آپ اپنا جرمانہ آدھا کر لیں یا بلکل ہی آپ اپنا جرمانہ ختم کر لیں تو ایسی صورت میں اگر آپ اپنی کنٹری میں واپس جانا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں یو ای کے اندر آور اسٹے ہوتے ہیں لمبے عرصے تک قیام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں واپس اپنی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں لیکن جو پیسے وہ کماتے رہتے ہیں وہ ساتھ ساتھ میں اپنی کنٹری میں سینڈ کرتے رہتے ہیں یا اتنا زیادہ جرمانہ ہو جاتا ہے کہ وہ ادا نہیں کر پاتے ایسی صورت میں وہ واپس جانے کے خوشمند ہوتے ہیں چاہے فرصار زندگی وہ واپس یو ای میں نہ آسکے تو ایک آپشن میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آپ بین کے بدلے میں اپنا آور اسٹے کا جرمانہ ایکسچینج کر سکتے ہیں تو یہ آدمی جس نے یہاں پر یہ سوال پوچھا ہے اس کے اوپر جتنا بھی جرمانہ تھا اور بہت سارے ایسے دوسرے لوگ بھی جن کے اوپر چاہے جتنا بھی جرمانہ ہو وہ جب بھی واپس اپنی کنٹری میں جانا چاہیں گے وہ جا سکتے ہیں لیکن ایرپوٹ کے اوپر آئی سکین ہوا ہے فنگر پرنٹ لیے گئے ہیں چاہے فنگر پرنٹ نہیں لیے گئے آئی سکین نہیں لیوا یا دوستو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر کسی بھی قسم کی اسٹیم لگی ہے یا نہیں لگی لیکن ایک بار آپ کے اوپر جو جرمانہ ہوتا ہے اس کو آپ ادا کیے بغیر جب یو آئی سے ایکزٹ کرتے ہیں تو آپ کو لازمی بین کر دیا جاتا ہے ہاں اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی سکین ہے کہ آپ کی اوپر جرمانہ ہے آپ واپس اپنی کنٹری میں جائیں آپ کو دوبارہ سے واپس آنے کی اجازت دی جائے گی جرمانہ کے بدلے میں آپ کو کسی بھی کیپسن کا بین نہیں لگے گا جیسے یو آئی گورنمنٹ کی طرف سے بقاعدہ ایک اناؤسمنٹ کی گئی تھی کرونا کے دنوں میں کہ جس آدمی کے آور اسٹے ہو چکا ہے اس کے اوپر جرمانہ ہے چاہے وہ ویزٹ ویزا کا تھا چاہے وہ ایمپلومنٹ ویزا کا تھا وہ اگر دو تین مینہ کے اندر اندر ہی ہوئے کوئی ایکزٹ کریں گے تو ان کے اوپر جو جرمانہ ہے وہ بھی معاف ہوگا اور کسی بھی قسم کا بین نہیں ہوگا وہ واپس بھی آ سکتے ہیں جو لوگ گئے وہ دوبارہ سے واپس بھی آئے ہیں تو ایسا کوئی اسپیشل آفر نہیں چل رہا تو ایسی صورت میں تو آپ کے اوپر بین ہوگا آپ کو چاہے آئی سکین ہوا ہے چاہے فنگر پرنٹ ہوا ہے چاہے نہیں ہوا چاہے آئی سکین نہیں ہوا پاسپورٹ کے اوپر سٹیم لگی ہے نہیں لگی کہیں پر ریکارڈ کے اندر موجود ہے یا نہیں لیکن جب بھی آپ دوبارہ سے یو اے ای میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ آپ کا ویزٹ ویزا بھی اپرو ہو جائے گا لیکن آپ کے اوپر بین ہوگا ایرپورٹ میں آپ کے لیے پریشانی بنے گی اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا ویزا اسی ٹائم ریجیکٹ ہو جاتا ہے آپ کے پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں تو اس لئے دوستو مختلف قسم کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں بقاعدہ اس چیز کے حوالے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ یو اے ای کا ایک سال کا اگر اوورسٹے کا جرمانہ ہے تو اس کے بدلے میں کتنا آپ کو بین لگا ہوگا دو سال کا ہے تو کتنا بین لگا ہوگا اس ویڈیو سے آپ مختلف کے سر کی معلومات لے سکتے ہیں میں انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کر دوں گا تو اگر آپ کے اوپر جرمانہ تھا آپ یو اے ای سے واپس گئے ہیں تو آپ یہ چیزیں ہن میں رکھ لیں کہ آپ نے جرمانہ ادا نہیں کیا ہے تو لازمی آپ کو بین لگا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی سپیشل آفر نہیں چل رہی تھی اس لیے آپ دوبارہ ویزا اپلائی کرنے سے پہلے ایک بار ضرور اس حوالے سے جانچ پڑتال کریں تاکہ آپ کے پیسوں کا نقصان بھی نہ ہو اور آپ بھی کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچ سکیں تو امید ہے یہ امپورٹنٹ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی لازمی اس کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ آنے والے دنوں میں مزید معلوماتی ویڈیو آپ کو اس چینل کے اوپر ملیں گی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ